موسیقی سب سے پہلے میرا یہ سوال ہے سر کہ یہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کانگریس سوفٹ ہندو طوا پولیسی اختیار کر رہی ہے کیونکہ یہ حکومت چاہے تو روک سکتی تھی لیکن یہ روک نہیں پائے اسلام علیکم رحمت اللہ بھرکاتہ ہوں یہ پولٹیکل آسپیکٹ ہے اس میں پچھلے بار ہم نے مسلم ندروں سے ملافظ کر کے آئے تھے ہم لوگ کاموش تھے پیٹیشن پہلے ہی پینٹنگ تھا ہمارا پھر ہم یہ ہمیں ہمارے مسلم ندروں سے فون آیا کہ امیجیٹ پیٹیشن پہل کرو پھر میں فورا جو ہے ڈسکشن ہوا ڈاکومنٹ کی ضروریات پڑی تو ہم نے ان کے پاس بھی ڈاکومنٹ تھے وہ سیٹیفائر تھے میرے پاس ڈاکومنٹ تھے ہم لوگ دیکھے ڈاکومنٹ دیکھے چراث کر کے اچھا پیٹیشن تھا ڈاکومنٹ کر کے ہم کو فائلنگ کیا گیا ہم نا ہم جو ڈاکومنٹ ڈاکومنٹ ایک ہم نے کیا لیکن ہون کا rua کافی ہم نے دیاぜزوج arrest lijنے کے بعد ہم کو لگاتا دس دن گھومنے کے بعد بھی eng cropsی نہیں کیا پھر تیس طریقہ میٹنگ ہوتا جی بے کا ایک رسولیشن آتا ہے وہی لے کہ ہم نے چلیج کیے پھر معلوم پڑھا کہ ترٹی پرس کو ایک رسولیشن ہوا ہے جس میں پانچ سال کے لئے کرنے پر بڑھنے کے کچھ آگیا ہے نہ وہ رسولیشن بھائیا باہر آیا ہی نہیں تھا وہاگے یہ کارپیٹر کو مدر سے ہم کو محصول ہوں وہ اٹھرا کر کے جو تیس طریقہ رسولیشن اٹھرا کر کے پانچ طریقہ جو پانچ سال سال کا جو یہ تھا وہ ہمیں اسے چلنگ لیا ہے آرگومنٹ بہترین طریقہ سے وہاں جج بھی ہمارے فیر میں دیکھ رہا تھا مگر اس کے لئے آرگومنٹ کرنے کے لئے آرگومنٹ بھی ہوئے ہمارے بیلنگوں کے مسئلی لیڈرز بھیجیتے ہیں سینئر آرگومنٹ بھیجیتے ہیں وہ اپنٹ کیا تھے ان کو لے کہ میں نے آرگومنٹ کیا ہوں کل صبح امید لگ رہتی کہ شاہر مل جائے گا مگر آخر میں وہ جو پاس سال کا جو ماملہ ہے ابھی تجلی کے آرگومنٹ نہیں ہو سکتا ہمیں بھلے چکتے اسٹیٹس کو دو نہیں دو اسٹھے دو ابھی موقع پر ہمیں اسٹھے نہیں دے سکتے کیونکہ پچھلے بار دیا گیا ہے آفٹر سکس اس کے بعد پورا آرگومنٹ کریں گے جب اسی آرگومنٹ کریں گے ورشیپ ایکٹری میں نے بتا گیا سیونٹو سے لے کر کانونی طور پر پوری کاروائی کی پوری کاروائی ہوئی پوری کاروائی ہوئی اس میں کوئی دورائیں نہیں ہے آپ بھی گئے کورپے ہیں پوری کوشش کی لیکن میرا سوال یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے کیا کچھ کوشش کی گئی کانگریس کی جانب سے کیا کچھ کوشش کی گئی شکٹر صاحب کی جانب سے کیا کیا گیا یمیلے صاحب پرساد اببائیہ صاحب کیوں گائب ہو گئے اس معاملے میں ہر بار ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی جو مصیبت کے پہاڑ ٹوڑے جاتے ہیں مسلمانوں پر جب مسلمانوں پر آئیسی کوئی آفت آتی ہے تو ہماری یمیلے غائب ہو جاتے ہیں ہماری جو کانگریس کی جو پوری لیڈرشپ ہے قیادت ہے پوری طرح غائب ہو جاتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے ہر بار میں صاحب سے پہلے جب یہ پیپر نہ آیا کے مہمومنٹم دیا بولکہ اس کیا پیپر لے گے سیدھا شہر کیکٹی گیا فیسٹ پر ہماری صاحب رہیں گا کہتے ہیں ہی لپاہ حالا وہ دو پچھلے بعد یہ ایسا ہے جب بار کیا ہوتا ہے گوروی منٹ ڈیسائی گناہ کبھلا پھلا پھر بھائی سی ایم ڈے ان کے پاس گیا بائی پاس نوڑا نا سی ایم ماتر تینیکر بولے وہ پس آگئے تو ہمیں آج بہت کہنا ضرور ہے کہ پچھلے بی جی بی گوروی منٹ جو ہمیں میدان میں گھڑپتی کو بٹھایا گیا یہ تو امید تھی یہ سب نہیں کھیلا جائے گا لیکن یہ تو لگاتار جاری ہے یہ دیکھنے بارہ سب کانٹ کے پوری مسلم بلکے تو 100% مسلم نے اس بار کانٹس کرمون کو ایک طرف اوڑ کر کے آپ نے بھی کافی کوشش کی آپ کا بہت بڑا یوگدان ہے کانگریس کو یہاں پر لانے کے لیے تو اس لیے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کیا آپ کی کانگریس پارٹی ہے جس کا کیا کچھ روئے رہا یہ پارٹی گورنمنٹ کا یہ جروری تھا کہ کچھ نہ کچھ ہمارے مدد کی جائے مگر مدد نہیں ہوئی پائی تو اس لیے ہمارے پوری بلکے پوری مسلمان مہت ناراض ہیں پبلک کو کیا بتایا جائے مانگے ہم گئے تھے یہ میرے لئے ہمارے لئے سوال ہے سب کے لئے سوال ہے سوال تو ہمارے جو مسلمان ہیں وہ سوال آپ سے کر رہے ہیں کہ بھئی آپ نے الیکشن میں آپ نے کنپیننگ کی آپ کو دیکھ کر ہم نے یمیلے کو جتوایا لیکن ان کی طرف دیکھنے کہ وہاں پر پروٹیس کرنے کے لئے مہیش ٹنگین کا ہی پہنچ رہے بیلے پہنچ رہے کیوں وہ پرساد اببائیہ ساتھ وہاں پر نہیں جا سکے مسلمانوں کی اسے درس لینا چاہیے کہ وہ ان سے کچھ شرم کرنے چاہیے مسلمانوں کو دیکھ کر کہ وہاں پر جو ہے دوسرے لیڈرز آئے غیر مسلمان آ کر ہمارے لئے لڑائی کر رہے ہیں اور ایک مسلمان پارٹی نہیں ہوا پر مسلمان کا نمائندہ نہیں تھا ایسے موقع پر میں کہنا بہت ضرور سے میں نے کھل لگا تھا کھل سے صبح سے لے کر بہت زیادہ بار بار ہمارے ڈی سی سی صاحب کو فون کیا ہمارے اوہ دو سا بھی مجھے فون کیا کہ بھی لے تو پروٹیسٹ کرو پروٹیسٹ نہیں کرے ہمارے نام مسلم ہمارے کانگریس کے لیڈرز جو ہائیں یلنیل پارکر ہے ڈنگناور ہے مجھے کھائے سب بلا کے پروٹیسٹ کرو کچھ بھی ایمپلیمنٹ نہیں ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہ سمجھ نہیں آرہے کہ ماملہ چل رہا ہے اور رات کو ساڑھے ساڑھے گورنمنٹ سے آٹھرہ کنڈیشن ڈال کر آٹھرہ ہو گیا بلکے کنڈیشن دینے سے پہلے ہم کو انجومن اسلام ہو گیا کارپ کارپیٹر کو ضروری تھا کہ ہمارے بھائیہ صاحب اور ڈسٹرک انچار میٹنگ چاہیتا نا کچھ بہت کرے دینے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہماری تینہ ہماری ساپنے پاک کر ہم کو لیپرس کرے صاحب نظر پہنچ کر کارپوریشن میں دھرنا کر رہے ہیں پروٹیس کر رہے ہیں ان کے مخالفت میں ایک لیپرس ہمارے علماء اکرام ہمارے مسلمانوں کے متولیان حضرات وہ کہاں چلے گئے تھے وہ کیوں اببیا کو بلا بلا کر حمایت کا اعلان کیے تھے وہ اس مرتبہ پوچھے کیوں نہیں کہ آپ ہمارے لئے کیا کر گویمی نہیں کیا کر گائب کیوں ہو جاتے وہی تو میرا سوال ہے کہ مسئیبت آتی ہے سر پر گائب ہو جاتے ہیں ہمیں 89% voting کر جتانے کے بعد لوگ ان کی ذمہ داری ہے یہاں پر روک کرے کام کر رہنا کچھ بھی نہیں کیا کس کے پیچھے کیا ہے اللہ رسول جانے ہم کو معلوم نہیں مگر مجھے بہت صدمہ ہوا ہے اس بات کا کہ ہمارے جو محنت تھی ہمارے گورنمنٹ کو ہمارے منت کر سکے مگر سیدھر رمائی جی کیا یہ معلوم نہیں ہے کیونکہ یہ تو ہی وہ لوکل سے کوشش نہیں چاہی لوکل لوکل سے کیا بھی سکے پر ہم نے پچھلے بار مطلع جماعت کو بلا کر تاکیت کی تے کہ آپ جا کرو صرف 22 سے 26 آیا ہے ہمارے میں شعور نہیں ہے بتانے کیوں ڈرکے نہیں آرہے کیا مجھے معلوم نہیں ہے یہ بے مردانگی کا شجرہ کس کے سر جاتا ہے یہ قوم ہی بزدل بے احمد ہو گئی ہے یا پھر یہ قوم کی بد قسمتی ہے کہ ہمارے لوگ کرتے رہنگ ہیں گورنمنٹ ہمارے جو سوچ چاہیے کہ کسی کو بنا بنا کسی بھی کرو کسی بھی کرو آپ مجھے کرنا کسی بھائی کام کرو اس کو دیو کھڑا کرو سے کسی بھی دیو مگر ہم نمائد ہم کیا کریں گے مجھے جانا وہ ملتے نہیں وہ گلر بہیں ماملہ ایسا ہے کہ ہم پس مانتا ہو گئے ہیں ہمارا آواز سننے والا کو نہیں جواب دن کو نہیں پھر بھی آج اس سٹیج پہ ہمارا سیدھو مجھے کسی کسی ماملہ ایسا جو ماملہ ہمارے بہت ہمارے تکلیف دا ہے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ وہ ڈالا گیا ہمارا ہمارا ہیلپ دیکھ ان کا ایشوز کیا ہم کو معلوم نہیں ہے انہوں نے آگ ڈیسی آگے بہت جائے آٹھرہ کنڈیشن ڈال کے ہم نے سنکشن دے دیا ہم نے سب میٹنگ کے کارپیٹر آج میڈیا سے کہ موار بہت دوں گا کارپیٹر کارپیٹر جنہوں نے میٹنگ میں کہا ہم روزائن کریں گے عریف بدر پور ہمارے احمد صاحب ہیں پورے ایم ایم کے دونوں کارپیٹر کارپیٹر روزائن کرنے تیار رہے تو پہلی بار دیکھ ہم جوش یہ ہونا بیش ہے میں ان کو موار بہت دیتا ہوں میں طرف سے ایسے ایسے کو تیار کرو تاکہ سامنے کھڑ کام کرے ہمارا میں بہت خوش ہوا کہ کل بہت زبر نی بات کی کہ ہم پوری ریزائنگ کریں گے یہ آخر کب تک چاہیے چلی بہت سمجھ میں لیا جب تو نمائندگی لیے بار 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 تارگیٹ کیا رہا نمائندگی کے لیے ہمارے طرف سے کچھ فورس کیوں نہیں آرہا مسلمان متعید ہو نمائندگی کے لیے کوشش نہیں کر پا گروپ اس کا گروپ ہے اس کا گروپ ہے کب تک گروپ کریں گے مر کے ہم کیا جاب دیکھیں ہم کی کریں گے بہت میں آج صدمے کے ساتھ کر رہا ہماری ناکامی دیکھ رہے ہمارے لیڈر جو ہمارے ساتھ میں آئے لوگ ہمنا مدد نہیں کرتا رہے ہماری حیثیت جھاک کے برابر کی ہوگی ہے اس موقع پرآخری آپ کیا پریزام دینا چاہیں کیونکہ آرڈر ہو گیا ہے ہماری ناکامی کے چرچے عام ہیں دن دہاڑے مزید اور درگا کو شہید کر دیا گیا گیا تب بھی ہم ناکام ہو چکی عید گامی بھی ہم ناکام ہو گیا اس ناکامی کے بعد اب کیا کچھ کہنے لائق باقی رہ گیا بچانے کیا ہماری پاس زبان کیا پیش آپ دینا چاہیں گے سمی نوجوان کے جو بہت ناراض ہیں ان کا دل دکھ رہا ہے اور سب کی آنکھیں سب کے اشارے آپ پر رہیں سب چاہتے ہیں کہ آپ کچھ کریں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا کرنا چاہیں گے میں سمیشن کرنا چاہوں گا ہم ملت سے ہم بڑی مہین چلائیں سیم پر جائیں پر ملت کرنا چاہیے کرنا سے ہوتا نہیں دیو گڑا کے زمان بھی انہوں نے کہ دیتا ہوں تو اس time نہیں کر پڑ پائے تو میری گزارش ہے کہ ہمارے جو ہمارے لیڈ رہی ہوا ان سے گزارش ہے کہ سب یونایٹ ہو کر آپ جو ہمارے ادگا جو اسلام بلی کہ دی کو پر ملت سلوشن کے لئے سیدھ رہے سیدھ رہے جب یہ مسئلہ نہیں ہوگا میں سماس تون کہ پولٹیکل موٹیشن ہوا ہے ایسا لگتا مجھے چاند میں تو پولٹیکل ہوتا مہین ہوں مجھے دیکھ رہا ہے مجھے لگ رہا کہ کانگر ڈونٹ ڈو 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 ڈیم ایسا لگ رہا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے تو اس لئے ہماری ہی خوربانی ہم 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 مدرسیف کے خوربانی ہم بار بار بلی کے بکرے بلی میری گزارش ہے سیدھ رمائی جی سے کناڑکے کے میری سیدھ سی ایم پی اور سے ہم ہم ڈیسی سالجی بتایا کہ اس سالج نکلو اور ایک بات جو نہیں بولے آست کسی نے بولنی ہمت تو نہیں کہ آج مور سار مٹ کیوں بٹے ہوئے پہلے سی کیوں نہیں کیا آپ نے سوال ہے پھر بھی ہم نہ جائیں گے دونوں کو مسئلہ حل کرنے کے لئے گورنمنٹ سے درخواست کی جائے پرشن لائے جائے کہ دونوں اس کو ختم کیا جائے ہم کو بھی خردی کر دے دیں دیں چاہتے ان کو سوچے کہ لیگل اس آسپیٹ کیا ہو سکتا جب تا پرمنٹ سلوش نہیں ہے بجی پی نہیں تھی ہیں پر فلاک آسکھ محامل میں آج بجی پی سٹرانگ ہوئی ہے آسکھ چل رہی ہے تو اسے ختم کرو نا ختم کرنے پرمنٹ سلوش کی ضرورت ہے میرے مہت مہت کریں موزاری شہاب سب سے بہت شکریہ